کہ یہ کھلوار کریں آئیں ان کے ساتھ یہ تیشدہ جو اصول ہیں ان کو وائلیٹ کریں اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کریں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے اپنی پوری طاقت کے ساتھ پی ٹی اے جو ہے وہ کھڑی رہے گی ان کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ بہاول نگر رکھا جو ثانیہ ہوا ہے پہلے تو ہم سنتے تھے کہ لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں آج پاکستان کے دو انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ برسرے پیکار ہیں کسی ایک فوجی جی سیو کے گھر میں پولیس نے پولیس گردی کی جس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں ہمارے سینکرو ورکرز ایکٹویسٹ جو ہیں ان کے گھروں میں ان کی چادر اور چاردواری کا تقدس پامال کیا گیا ان کو کڈنیپ کر کے تھانوں میں رکھا گیا ان کو ٹورچر کیا گیا ان کو ایجنسیز کے حوالے کیا گیا وہاں ان کو ٹورچر کیا گیا فورس ابلی ان کی لائلٹیز پلیٹیکل لائلٹیز کنورٹ کروائی گئیں چینج کروائی گئیں اس وقت تو کوئی دوسرا ادارہ جو تھا اس کو یہ پولیس گردی نظر نہیں آئی کیونکہ یہ پولیس گردی ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جن کو قید کرنا جن کو ختم کرنا جن کے اوپر جبر اور فستائیت کا کی بڑوار کرنا وہ مقصد تھا لیکن ایک جیسیوں کے ساتھ اس کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیئے تھا وہ بھی غلط ہوا لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سب نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر وہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا کیا ایک دادرسی اس شخص کی تو ہوگی جس کے گھر کے اوپر پولیس نے پولیس کر دی کی لیکن کیا پی ٹی آئی کے سینکروں ہزاروں ورکرس جن کے ساتھ اس اور اس سے زیادہ بتر سلوک کیا گیا کیا ان کی بھی دادرسی کہیں ہوگی کیا ان دادرسی کرنے کے لیے بھی کوئی ادارہ کھڑا ہوگا یا ان کے ساتھ وہی کیا جائے گا جو آج بشرا بی بی اور عمران خان کے کیس کے ساتھ ہوا ہے کہاں ہے انصاف اس ملک میں کہاں ہے اس راست کا انصاف کس کے پاس جائیں ہم کس کی دعائی دیں کب تک چلائیں گے یہ نظام اس طرح کون بینفٹ کر رہا ہے اس نظام کے اس طرح سے چلنے سے کیا پاکستان کی عوام بینفٹ کر رہے ہیں اس کو ختم ہونا ہوگا جو ملک کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اوپر تو پولیس گردی بھی ہو جاتی ہے اور ادارہ گردی بھی ہو جاتی ہے ان کے جسٹس کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں دیا جاتا ان کے حقوق سلب کر دیا جاتے ہیں ان کے ساتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جو بھی ہو سکتا وہ کرے لیکن جب انصاف کے تقاضوں کی بات ہوتی ہے تو ہمارے فورن آفس کی زبان مفقود ہو جاتی ہے کل اگر آپ ایران کے ریٹیلیٹری اسالٹ کے بعد ان کی سٹیٹمنٹ پڑیں تو اس میں اسرائیل کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کو جو پچھتے سات مہینے سے گازہ میں مسلمز کا جنوسائٹ کر رہا ہے ہمت نہیں ہوئی ہے حکومت پاکستان کے فورن آفس کے کہ اسرائیل کا نام بھی لے سکے یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھیج دوں گا اس سے زیادہ گول مٹول سٹیٹمنٹ میں نے پاکستان کی چھتر سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی تو کیا آج ہم مسلمانوں کے جنوسائٹ میں ایک فریق کے طور کے اوپر سامنے آ رہے ہیں کہاں کہاں آپ نے جا کے ملک کو بیچنا ہے کہاں کہاں ملک کا سودا کرنا ہے کیا ملے گا آپ کو یہ سودا کر کے یہ ملک بیچ کے اور ملک کے عوام کے انٹرسٹ کو بیچ کے اس قنونک کام کو ختم کر دیں یہ اور نہیں چل سکتا اس سے صرف ایک چیز کمزور ہو رہی ہے اور وہ ہے ریاست پاکستان جو کھوکلی ہو چکی ہوئی ہے اس کی فانڈیشنز جو ہیں وہ بابل کر رہی ہیں جن میں کوئی سکت کوئی طاقت نہیں رہی ہے کیونکہ چھتر سال سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے چھتر سال سے اس ملک کو ریپ کیا گیا ہے اور ریپ کرنے والے اور لوٹنے والے آج بھی حکومت پر براجوان ہیں آج بھی یہ فارم 47 کے بینیفیشریز حکومت پر براجوان ہیں اور ملک کا سسٹم جو ہے ملک کا آئین جو ہے ملک کا قائنون جو ہے اس کی تجیہ بکھیڑتی گئی ہیں کوئی بھی ان لوگوں کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہاں پوش کر رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں ہم ریاست کو کب ہمیرے دل کو چین ہوگا کہ اب ہم نے ریاست